پاکستان کی معاشی بحالی کا پلان تیار ملک میں زراد، مادنیات اور آئیٹی کی شعبوں کو خصوصی توجہ دی جائے گی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کہتے ہیں تینوں شعبے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کریں گے متوقع سرماکاری سے روزکار کی مواقع بڑھیں گے موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی مشکل اور دلیرانہ فیصلوں کے دریئے بہرانوں سے نکل کر تعمیر و ترقیق کی طرف واپس لا رکھ گئے آرمی چیف جنرل سگید آسم منیور نے کہا پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درامت کی بھرپور حمایت کرتی ہے یہ سماجی، معاشی، خوشحالی، ایک قوم عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کے لیے بنیاد ہے اجلاس میں منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ایل این جی کارگوز کی خریداری کے لیے پاکستان کو کسی کمپنی نے بولی نہ دی بلومپرک کے مطابق بگٹی ہوئی معاشی صورتحال کے پیچھے نظر غیر ملکی بینکوں نے ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا وزارت پیٹرولیوم نے ایل این جی درامت کے لیے چھے ٹینڈرز جاری کیے ایل این جی درامت نہ ہونے کی صورت میں آر ایل این جی پاور پلانٹس بن ہو جائیں گے بجلی اور گیس بہران مزید بڑھنے کا خدشہ بلومپرک کے مطابق ڈیفالٹ کے خطرے کے پیچھنے ایزر سپلائرز بولی دینے کو تیار نہیں آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں انسانی سمگلروں کے خلاف گیرہ تنگ ایک اور ملزم بھی گرفتار مزید گرفتاریاں بھی متوقع ڈی آئی جی ڈاکٹر خالد چوہان کے مطابق مرکزی ملزم سمیت تین سمگلر گرفتار کر لیا گئے ملزم رضا مرکزی ملزم ذلکرنین کا برادر نسبتی ہے یونان کشتی آرسے کا مرکزی ملزم ممتاز آرائیم بھی گرفتار پنجاب پولیس نے ویہاری سے حراست میں لیا لہور سے انسانی سمگلرز عابد حسین بھی گرفتار کر لیا گیا ملزم عابد حسین نے متاثرین کی فیملی سے یونان بجوانے کے لیے 35 لاہ کرپے وصول کیے ایف آئی اے کا سندھ اور بلوچستان میں انسانی سمگلز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ گراچی، ہیتر آباد اور کوئٹا زون کے ڈائیکٹرز کو کریک ڈاؤن کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی حکمات کمیٹیاں ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوں گی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فون کشتی حادثے پر اصحار افسوس وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جنانی ہم منصب کو ٹیلی فون جنان کے سہل پر ہونے والے علمناک فیری حادثے پر تباہت لائے خیال جنان کشتی حادثے میں 150 پاکستانوں کے گمشتی کے تصدیق مزید دو مسافروں کی لاشیں ملنے کے بعد امباد کی مجموعی تعداد اسی ہو گئی لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں میں سے 101 کا تعلق گجرہ والا ریجن سے ہے ایف آئیے کے مطابق لاپتہ پاکستانیوں میں گجرات کے 47 گجرہ والا کے 33 سیالکورٹ کے 11 اور منڈی بہاودین کے 5 افراد شامل ہے آزاد کشمیر کے مختلف وزلہ کے 21 اور فیصل آباد کے دو نوجوان بھی کشتی حادثے کے بعد سے لاپتہ گجرہ والا اور سیالکورٹ کے 40 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز لے لیے گئے کشتی میں سوار ہو چکا ہوں اٹلی پہنچ کر رابطہ کروں گا لاپتہ نومان کا اہل خانہ کو آخری پیغام کشتی حادثے میں جانبہاک اور لاپتہ افراد کے لواہکین کے ڈی این اے ٹیسٹ تحصیل ہٹکورٹر اسپتال کوئی رٹا میں سات افراد کے سیمپل لے لیے گئے لواہکین کی بڑی تعداد تحصیل ہٹکورٹر اسپتال کوئی رٹا پہنچی والدین محسوم پچے اور بچیاں بھی شامل کینیڈا میں سیاہوں کو ٹائٹانک کی باقیات دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز لاپتہ ہو گئی آبدوز میں اینگرو گروپ کے شہدادہ داؤد اور بیٹے سلیمان داؤد سمیت پانچ افراد سوار امریکہ اور کینیڈا کی ریسکیو ٹیموں نے آبدوز کی تلاش شروع کر دی امریکی کوسٹ کارڈز کا کہنا ہے کہ اپنے تمام آلات کو بروے کار لاکر آبدوز کی نشاندہ ہی کرنے اور اس پر سوار عملے کو بچانے کی کوشش کر رکھے گئے آبدوز میں چالیس گھنٹے کی آکسیجن باقی ہے سرج کا ابھی تک نتیجہ نہیں ملا ٹائٹانک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے آبدوز کی ایک ٹکٹ کی قیمت سات کروڑ روپے ہے گدشتہ ایک سال پاکستان کو غیر مستحاکم کرنے کی کوشش کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی مجھے چار سال جیلوں میں گھماتے رہے ثبوت تھے تو سامنے لے کر آتے وزیراعظم شہباز شریف کا مارکلا ایبنیو کی افتتائی تقریب سے خطاب کہا شہر پسندوں نے وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکا نواز شریف دور کے بعد ہر چیز زمین بوس ہو گئی تھی ترقیاتی منصوبوں میں ماضی میں جرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا چین سمیت لیکن ممالک کے سرماکاری پر گھٹ کے الزمات لگائے گئے چشمہ فائف نیوکلر پاور پلانٹ ایک بہترین منصوبہ ہے معایدے سے پاک چین معاشی تعلقات کو فیروغ ملے گا وزیراعظم شہباز شریف پہ چشمہ فائف نیوکلر پاور پلانٹ کے بارے میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان اور چین اچھے اور برے وقت کے بہترین ساتھی ہیں قابل اعتماد دوستوں نے ہمیشہ برے وقت نے پاکستان کا ساتھ دیا سینئر وکیل اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی چیپ تسس سے ملاقات فوجی دالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف ترخواست مقرر کرنے پر تبادلہ خیال ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر قانونی امور بھی زیرے بحث آئے سیویلین کے فوجی دالتوں میں ٹرائل کے خلاف ترخواست پر ڈالی نمبر الارٹ کر دیا گئے اعتزال احسن کی جانب سے لطیف خوصہ اور سلمان اکرم درخواست کی پیار بھی کریں گے سابق چیپ تسس جواد ایس خواجہ نے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست دائر کر دی سابق وزیراعظم شاہد خاقانہ باسی کی نواز شریف سے لندن میں ملاقات شاہد خاقانہ باسی نواز شریف کے دفتر میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے موجودہ سیاسی طورتحال پر گفتگوز اور آئے کے مطابق ملاقات کے بعد شاہد خاقانہ باسی پیارس روانہ ہوں گے نواز شریف کے واپس آنے کے لیے تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی مجاورتی عمل جاری ہے وزیر خانون آزم نزی تارڑ کے لندن میں پریس کانفرنس کہا نواز شریف کے وقلا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جانے کے لیے زمانت لینی ہے یا نہیں نواز شریف پاکستان جا کر انتخابی مہم کو لیٹ کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی پر فوجی دالت میں کیس چلانے کا فیصلہ ثبوت پر ہوگا ہو سکتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی پر فوجی دالت میں کیس چلے دفاع اداروں پر حملے کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے اسد عمر کو چیئرمن تحریک انصاف پر تنقیت مہنگی پڑ گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی ٹکراؤ کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا جب حکمت عملی سے ہی متفق نہیں تو بطور سیکیٹری جنرل اس پر عمل درامت بھی نہیں کرا سکتا تھا اس لیے مصطافی ہو گیا اسد عمر کا بیان پی ٹی آئی ترجمان روپ حسن نے ردعمل میں کہا اسد عمر آدھا تیتر آدھا بٹیل کا راک علاپ رکھے گئے وہ ایسے رویہ کا دفاع کر رکھے گئے جو ناقابل دفاع ہے اگر وہ چیئرمن یا پارٹی کے بیانی سے متفق نہیں تھے تو انہیں اسی وقت استیفہ دینے کی جررت کرنی چاہیے تھی ملک کی تباہی کا باعث بننے والی حکومت کو آئین طریقے سے ہٹایا پاکستان ترقی کر چکا ہوتا تو لوگ آج اس طرح کشتیوں میں نہ ڈوٹتے پوچھتا ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک کروڑ نوکڑیوں کے دعوے کیے تھے بارہ اکتوبر کے سانے نے پاکستان کا ترقی کو بریک لگائی مشکل ترین حالات میں ہمیں حکمت عمری نو لیگ نے پاہمیشہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی ہے آئندہ الیکشن میں عوان کو صحیح لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے ممنوع فنڈنگ کیس پی ٹی آئی گستام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا الیکشن کمیشن کو شوکاس نوٹس کے خلاف پی ٹی آئی کے اعتراضات پر سمات کا حکم جاری عدالتی حکم میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن فیر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے عدالت نے پی ٹی آئی کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی قلدم قرار دے دیا سابق وزرعالہ پروے جلائی کو زمانت منظوری کے باوجود رہائی نہ مل سکی انٹی کریپشن عدالت نے پنجاب اسملی بھرتیوں میں بدنوانی کیس کا فیصلہ سنایا پروے جلائی کی زمانت دس لاکھ روپے کے مجلکے کے ایویلز منظور کی گئی اسپیشل جج انٹی کریپشن علی رضا ایوان نے کیس کی سمات کی عساق ڈار کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ورچور ملاقات آئی ایم ایف پر مدد مانگ لی عساق ڈار کی برطانوی ہائی کمیشنر کو آئی ایم ایف سے تاعتل کا شکار معایدے کے بارے میں بریفنگ آئی ایم ایف سے معایدہ کرنے میں مدد کی درخواست کر دی برطانوی ہائی کمیشنر نے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے معایدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی روس کی مدد سے بیان جانے والی پاکستان سٹیل میلز اب روس چلائے گا سٹیل میلز پانچ سالہ لیس پر روس کو دینے کا فیصلہ نشکاری کمیشن ذرائق کے مطابق پاکستان اور روس کی حکومتوں کے درمیان دو طرف معاہدہ تیپ آ جائے گا پاکستان سٹیل میلز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت چلائے جائے گا پاکستان سٹیل نشکاری کے بجائے دونوں ملک مل کر چلائیں گے خبر پختنخواہ قائندہ مالی سال دوہزار دائیس و چوبیس کے چار ماہ کا بجٹ منظور بجٹ کا کل حجم چار سو باسٹ ارب سولہ کروڑ روپے مختص کیا گیا نگران کابینہ کے منظوری کے بعد مشیر خزانہ حمایت اللہ خان کی بجٹ میڈیا پر بریفین گریٹ ایک سے سولہ تک ملازمین کے تنقواہوں میں پینتیس فیصد جبکہ گریٹ سترہ سے گریٹ بائیس تک کی تنقواہوں میں تیس فیصد تک کا اضافہ کیا گیا ریٹائر ملازمین کے پنچن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ اور مزدور کی اجرت پچیس ہزار سے بڑھا کر پینتیس ہزار روپے کر دی گئی حکومتی خراجات میں مزید پچیس فیصد کٹ لگے گا ترکیاتی بجٹ کے لیے ایک سو بارہ ارب روپے مختص کیا گئے خصوصی ملازمین کے کرمنسل الانس میں بھی سو فیصد تک کا اضافہ سابق چیئرمن سینٹ کی تنقواہ الانس اور لا محدود مرات پر اختلافات ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمتوں کی لمبی چوڑی فوج اور لاکھ روپے کی مرات الگ خرششان نے چیئرمن سینٹ کو مرات کے بل کی حمایت کر دی سلیم مانڈی والا مشتاق احمد خان نور عالم خان سمیت مختلف پارلیمنٹیرینز نے ایوان بالا میں منظور بل کی مخالفت کر دی اقتصادی رابطہ کمیٹری کا گیارہ نقاطی ایجنڈے پر اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ سینٹر اسحاق دار اجلاس کی ستارت کریں گے اجلاس میں کیلیکٹرک کے لیے ساماہی ٹیریف ایڈیسمنٹ کی بھی منظوری دی جائے گی سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے بازیابی کے لیے دائر درخواست دائر پر سامات آج ہوگی آزم خان کے بطیجے سعید خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے درخواست میں وزارت طفعہ وزارت قانون نیب آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا